بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو ہمیں ڈسکس کرنا ہے لیکچر نمبر ٹو آفتہ گیٹن چپٹر نمبر فورٹی سکس اس پر میں دیکھنا ہے سی این ایس سائن ایپسز کے بارے میں چونکہ ہم سنٹرل نروہ سسٹم پڑھ رہے ہیں تو ہم سی این ایس کی سائن ایپسز کے بارے میں ہی پڑھیں گے کیونکہ ایک نیوران جب یہاں پہ انڈ ہو جاتا ہے تو دوسرا نیوران شروع ہوتا ہے اب یہ نہیں ہوتا کہ ایک نیوران دوسرے نیوران سے مطلب جو ہے وہ کنیکٹڈ ہو تھرو آؤٹ اس طرح کی آ پس میں کنیکشن نہیں ہوتے یعنی کہ ایک سیل جو ہے وہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے ان کے درمیان میں کمیونکیشن کس طرح کروائی جاتی ہے اور ان کے درمیان چونکہ یہاں پہ ہوتا ہے گیپ یہاں پہ میکروسکوپی گیپ ہے ایک نیوران ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہاں پہ جو پلیورال فارم ہوتی ہے سائین اپسز جو SIS ہوتا ہے وہ سائین اپسز اور ہوتا ہے سائین اپسز ہوتی ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتی کیمیکل سائین اپس دوسری ہوتی الیکٹریکل سائین اپس اب ان میں جو فرق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ انگی introduces مائٹیرع ہوگا سبستانس ہوگا وی آف کمیونکیشن ہوگا جو یہاں سے ایکشن پوٹنشل کو یہاں تک لے کے جائے چونکہ درمیان میں تو کلیفٹ ہے اب وہ ہوتا کیس طرح ہے یا تو یہ کیمیکل ہوگا اگر وہ کیمیکل ہوگا تو سائن ایپ کو ہم گئیں گے کیمیکل اور وہ جو کیمیکل ریلیز ہوگا اس کو ہم کہیں گے نیرو ٹرانس میٹر اب یہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ کیمیکل ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اس کے ریسپانس میں یہاں پہ کیمیکل ریلیز ہوگا وہ آگے جا کے ایکشن پوٹنشل جنر کرائے گا جو آگے چل پڑے گا یہ ہوتا ہے نیرو ٹرانس میٹر کی فارم میں اس سائن ایپس کو ہم کہیں گے کیمیکل سائن ایپس دوسرا ہوتا ہے الیکٹریکل سائن ایپس الیکٹریکل سائن ایپس میں سینجی ہو رہا ہوتا ہے اب یہاں پہ جو الیکٹریکل سائن ایپس ہے چونکہ یہاں پہ نیمز انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی آئینز ہوں گے اب کیمیکل کے تھوڑا تو وہ کیمیکل سائن ایپس ہوگا اگر آئینز کے تھوڑا تو وہ الیکٹریکل سائن ایپس ہوگا مطلب یہ ہوتا ہے آئینز کے یہاں پہ ایک اگر نیوران انڈو رہا ہے تو دوسرا نیوران یہاں پہ ان کے درمیان میں ایک طرح کا سائٹو پلازمیک سمجھ لیں کہ کنیکشن ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے یہاں پہ ایک نیوران ہے یہاں پہ دوسرا نیوران ہے اب یہ پس میں کنکٹر نہیں ہے بلکہ یہاں پہ ان کے درمیان چینلز ہوتی ہیں گئپ جنگچنز ہوتی ہیں آپ نے پہلے پارڈر رکھیں گئپ جنگچنز وہ کیا کرواتے ہیں وہ ایک طرح کی ان کے درمیان میں گئپ پڑھتے ہیں ایک نیوران سے دوسرے نیوران کے درمیان چینل سیل ٹو سیل جو جنگچن بن رہے ہوتے ہیں اب یہاں سے کیا ہوگا یہاں پہ آئینز آیں گے وہ آئینز آگے جہاں وہ ٹرانسمنٹ ہو جائیں گے وہ آگے جا کے کنسنٹریشن گریڈن چین کریں گے پوٹینشل چینج ہوگا اور آگے جا کے یہ ہم سارا پڑھتے ہیں اس میں کہ کس طرح جہاں وہ انفرمیشن کو آگے کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ ہوتی ہے الیکٹیکل سین ایپس اب ہم ان کے درمیان میں ڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں جو کافی امپورٹنٹ ہے اب ان کے درمیان جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہہ کیمیکل سین ایپس سوسری الیکٹیکل سین ایپس اب جو کیمیکل سین ایپس ہوتی ہے یہاں میں انہیں پہلے پرڈک ہے ان کے درمیان میں نیرو ٹرانسمنٹر ہوتے ہیں اور یہاں پہ آئین ایک چینلز ہوتے ہیں یعنی کہ ایک نیوران یہاں پہ انڈ ہو رہا ہے دوسرا یہاں پہ ہے اس سے پہلے والا یہاں میں دیکھتے ہیں کہ پری سین ایپٹک کیا ہوتا ہے پو سین ایپٹک اب نیرو ٹرانس میٹر یہاں پہ ریلیز ہوگا تو وہ کیمیکل سین ایپس ہوگی چونکہ نیرو ٹرانس میٹر جو ہوتا ہے وہ ریلیز ہو رہا ہوتے ہیں تو سیٹو پلازمیک جو ہے وہ کنیکشن یعنی کہ جنکشنز ضرمیان میں نہیں ہوتے یہاں پہ کیا ہوتے ہیں گیپ جنکشنز پریزنٹ ہوتے ہیں تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے دوسرا آگے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت امپارنن بات ہے کہ جو کیمیکل سین ایپس ہیں وہ یونی ڈائریکشنل ہے اور جو الیکٹیکل سین ایپس ہیں وہ بائی ڈائریکشنل ہے ابھی ڈائگرام سے بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہاں پہ ایک پری سین ایپٹیک ہے دوسرا پوس سین ایپٹیک ہے نیرو ٹرانس میٹر ایک ریلیز کرے گا دوسرے پوس کے ریسرٹر ہوں گے وہ آگے جا کے کہری کریں گے یہ تو یونی ڈائریکشنل ہو گئی بائی ڈائریکشنل کیوں ہے وجہ یہ ہے کہ ان دو کے درمیان میں گیپس ہیں گیپ جنگشن ہے اب آئینز یہاں بھی جا سکتے ہیں یہاں بھی جا سکتے ہیں تو یہ بائیو ڈیریکشنل مومنٹ ہوگی جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں بائیو ڈیریکشنل ہوتے ہیں آگے لوکیشن بہت امپارٹنٹ ہے سمجھنے والی بات چاہیے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ موسٹ آف دک جو برین کے اندر ریسپٹر ہم سی این ایس کی سین ایپسز پڑھ رہے ہیں تو یہ ہوتے ہیں برین کے اندر لوکیٹڈ ہوتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں کہ الیکٹریکل سین ایپسز یہ سمود سیل کارڈیک مسئل سیل ان میں درمی پریزن ہوتی ہیں ہاں جو برین ہے ان میں دونوں تراکی جو سین ایپسز پریزنٹ ہوتی ہیں الیکٹریکل بھی ہو سکتے ہیں کیمیکل بھی ہو سکتے ہیں الیکٹریکل ان میں ہوگا اگر وی آف کمیونکیشن کروانا ایک سیل سے ایک انفرمیشن کو بائیو ڈریکشنل مومنٹ میں لے کے آنا ہے تو پھر الیکٹریکل سین ایپسز وہاں پہ پریزنٹ ہوں گے اب ہم آتے ہیں فیزیلوجیکل ان ایٹمی آف دا الیکٹریکل ان ایٹر کیمیکل سین ایپسز جو سین ایس کی سین ایپسز ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ دو ترہ کے ٹرمینلز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایک نیوران یہاں پہ اس کے ہے یہ ایکزون ٹرمینل دوسرا ہے یہاں پہ اس کے ہیں دینڈرائٹ اب دینڈرائٹ کو ہم نے جائے وہ اس میں مایکروسکوپک بھی ہو لیا ہوا بڑا کیا ہوا ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اس کا دینڈرائٹ اب دینڈرائٹ انڈ ہے اب تو یہ جو پہلے آئے گا یعنی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وے میں انفرمیشن نے جاننا ہے یعنی کہ جو ٹریول کرے گی ایکٹیویٹی ایمپلس کی ایکٹیویٹی وہ اس ڈریکشن میں ڈاؤن ورڈ ہوگی تو جو پہلے آئے گا اس کو ہم کہیں گے پری سائنیپٹک جو بعد میں آئے گا وہ ہوگا پوس سائنیپٹک یہ باتیں آپ نے پہلے پڑھ رکھی ہیں تو جسٹ فرد سے ایک افریویجن ہم کر رہے ہیں پوس سائنیپٹک ہوگا اب جو پری سائنیپٹک ہے یہاں پہ انفرمیشن آئے گی یہاں سے آگے جب وہ نیرو ٹرانس میٹر ریلیز ہوگا یا تو نیرو ٹرانس میٹر ریلیز ہوگا جہاں پہ جب وہ آئینک چینلز ہوں گے اور پھر یہاں پہ کیا ہوگا یہاں سے انفرمیشن آگے چلے جائے گی اب یہاں پہ ایسی کیا چینجز آتی ہیں کہ یہ کام ہو جاتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں میکنزم آف ایکشن میں پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں فیزیولوجیکل انیٹمی پڑھ رہے ہیں تو یہ چونکہ اس میں پری سائنیپٹک ہے دوسرا پوس سائنیپٹک ہے ان کے درمیان میں ریلیز ہوگا یا پھر آئینک چینلز پریزنٹ ہوں گا اب دیکھیں یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ اب یہ ہے کیمیکل سائنیپس یہ ہے الیکٹریکل سائنیپس اب دیکھئے گا یہ الیکٹریکل سائنیپس ہے اور یہ کیمیکل سائنیپس ہے اب دیکھیں یہاں پہ ایکشن پوڈنشل ہے یہ پری سائنیپٹک ٹرمینل ہے یہ پری سائنیپٹک ہے یہ پری سائنیپٹک بن گیا یہ پوسٹ سائنیپٹک ٹرمینل ہے اب یہاں پہ پری سائنیپٹک ہے یہ پوسٹ سائنیپٹک ہے اب دیکھئے کہ یہاں پہ جو سیٹوپلازم ہے وہ ایک دوسری سے انٹر کنیکٹڈ ہے ویا گیپ جنکشن اب یہاں پہ ایسا جو ہے وہ ایسا کچھ نہیں ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ میں اس کو زوم ان کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اب ہوتا یہ ہے کہ انفرمیشن آئی اس کی دیکھیں گے میکنیزم میں کہ کس طرح جو ہے وہ انفرمیشن چینجز کروا رہی ہے ابھی ہم جنرل اس کا انٹرڈکشن دیکھ رہے ہیں اس کی انیٹمی کیا ہے یہاں پہ پری سینپٹر ترمینل ہوگا نیرو ٹرانسمیٹر یہاں سے ریلیز ہوگا ایسا کیا ہوتا ہے یہاں پہ یہ ذہن میں رکھئے گا کلیفٹ کے ہوتا ہے 200 سے لے کر 300 انگسٹرم یونٹ ہوتا ہے اب یہاں پہ ہوتا ہے ریسپٹر ریسپٹر کیس ٹائپ کیوں ہوتے ہیں ان کے ٹائپس ہوتے ہیں دو طرح کیوں ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں آئینو ٹراپک دوسری ہوتے ہیں میٹیبو ٹراپک اب یہ جو آئینو ٹراپک ہوتے ہیں میٹیبو ٹراپک ابھی ان میں ڈیفنس دیکھتے ہیں پہلے ہم جنرل دیکھ لیتے ہیں اب ہوتا ہی ہے کہ یہ جو نیرو ٹرانسمیٹر ریلیز ہوگا یہ یہاں پہ بائنڈ کر جائے گا کن کے اوپر یہاں پہ ہوتے ہیں ریسپٹر ریسپٹر کہاں پہ پریزنٹ ہیں وہ ہیں پوسٹ سینپٹر ٹرمینل پہ اب یہ ریسپٹر یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں کتنے طرح کے ہیں دو طرح کے ایک ہوتے ہیں آئینو ٹراپک دوسرے ہوتے ہیں میٹیبو ٹراپک ہوتا یہ ہے کہ جو آئینو ٹراپک ہوتے ہیں جی آئین سے ریلیٹڈ ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر نیرو ٹرانسمیٹر بائنڈ کرے گا تو یہ آئین کو آگے لینے جانے دیں مطلب آئین کی جو ہے وہ انفلکس اور اوٹفلکس کروائیں گے جو میٹیبو ٹراپک ہوتے ہیں یہ سیکنڈ میسنجر سسٹم کو ایکٹیویٹ کرا کے آگے کروائیں گے سیکنڈ میسنجر آپ نے پہلے پڑھ رکھا ہے لیکن یہاں پہ بھی ہم جنرل اس کا اوورویو دیکھیں گے اب ہوتا یہ ہے کہ اب انہوں نے آگے کیا کام کرا رہے ہیں مطلب یہ سیلولر ریسپانس کروائیں گے کس طرح کروائیں گے جین ایکسپریشن تو اگر سیکنڈ میسنجر سسٹم ہے تو یہ کام ہوگا اب یہاں پہ یہ پتہ چل گیا کہ انہیٹمی میں کیا ہوگا وہ ہوتا ہی ہے کہ یعنی کی سٹرکچرز میں ہیں کس طرح ہے پری سینپٹک نیرو ٹرانس میٹرلیز ہوا یہاں پہ پوس سینپٹک کے اوپر کیاٹیز پریزنٹ تھی یہاں پہ ریسپٹر پریزنٹ تھے دو طرح کیوں ہوتا ہے آئینو ٹراپک دوسرا ہوتا ہے میٹیبو ٹراپک آئینو ٹراپک نے کیا کرائے آئین کی مومنٹ کرا دی میٹیبو ٹراپک نے سیکنڈ میسنجر کو ایکٹیویٹ کرا دیا آن دا ادر سائیڈ یہاں پہ ہوتے ہیں گیپ جنگشن یعنی کہ گیپ جنگشن ہوں گے جو کیا کرائیں گے آئین کی مومنٹ کرائیں گے فرم دا پری سینپٹک تو دا پوس سینپٹک ٹرمینل یا پھر جائے پوس سینپٹک سے پری کی طرف کیونکہ یہ جو ہوتا ہے وہ بائیو ڈریکشنل ہوتا ہے تو یہ آ جاتی ہے اس میں جنرل ہم نے دیکھا کسی انیٹمی کیا اب ہم آ جاتے ہیں میکنیزم آف ایکشن کے اوپر وہ کافی امپورٹنٹ ہے اب ہم دیکھتے ہیں میکنیزم آف ٹرانسمیشن آف ایکشن پوٹنشل ترو سینپٹک اب میں نے پہلے دیکھا فیزیولوجیکل انیٹمی کیا ہوتی ہے سینپٹک اب ہم دیکھتے ہیں کہ میکنیزم کیا ہوتا ہے یہ اس میں جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں سارا ڈیٹیلڈ وائز یہ ہے پری سینپٹک اور یہ ہے پوسٹ سینپٹک اب ہوتا یہ ہے کہ یہ پری سینپٹک پری سینپٹک ٹرمینل ہے اور دوسرا کونس ہے پوسٹ سینپٹک اب یہاں پہ کیا ریز ہوتی ہے پری سینپٹک کے اوپر ایکزان ناب ہے یہ ایک طرح کی اور یہ دینڈروائٹس ہیں اب دیکھیں یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ پری سینپٹک میں یہاں پہ آتا ہے ایکشن پوٹنشل اب یہ جو ایکشن پوٹنشل آ رہا ہے یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ایکشن پوٹنشل ہیں یہ کیلشیم چینل کون سے ہوتے ہیں والٹیج گیٹڈ ہوتے ہیں والٹیج گیٹڈ کیوں ہیں کیونکہ یہاں پہ ایکشن پوڈینشیل آیا والٹیج کی چینجز ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ چینل اوپن ہو جاتے ہیں یہ چینل اوپن ہوتے ہیں تو کیلشیم کا کیا ہو جاتا ہے انفلکس ہو جاتا ہے اب جو ہی کیلشیم کا انفلکس ہوتا ہے تو یہ کیلشیم انسائیڈ جاتا ہے اس نے دو طرح کے کام کروانے ہوتے ہیں اب اس نے دو طرح کے کون سے کام کروانے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ پڑے ہوتے ہیں سائنیپٹیک ویزیکل جن کے اندر پڑے آئے نیرو ٹرانس میٹر یہ سائنیپٹیک جو ویزیکل ہیں جی اس طرح نہیں ہوتا کہ یہاں پہ جو فریلی موو کر رہے ہیں بلکہ جو سائٹو سیکیلٹن ہوتا ہے اس کی جو مطلب ڈیفرنٹ اپ کی پروٹینز ہیں ان کے ساتھ ہی اٹیجڈ ہوتے ہیں یعنی کہ اڈھیر کر رہے ہوتے ہیں یہ سائٹو سیکیلٹن کے ساتھ اب ہوتا یہ ہے کہ جو انفلکس ہو گا اس نے دو کام کروانا ہے ایک تو یہ کام کام کرانا ہے کہ کیلشیم جو ہی اندر گیا اس نے کلشیم کلمیڈل ڈیپینڈنٹ پروٹین کئینیزز کو ایکٹیویٹ کرا دینا ہے یہ کی میریزز کیا کراتی ہیں فاس پوریلیشن کرتے ہیں انہوں نے کس چیز کی فاس پوریلیشن کرا دینی ہوتی ہے ifra پروٹین پڑھی ہوتی ہے سائنیپسن اس کو انہوں نے کرا دینا ہوتا ہے فاسپوریلیٹ. اب سینیپسن کی فاسپوریلیشن کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ہے کہ جو ہی سینیپسن فاسپوریلیٹ ہوتی ہے کہ ان کو یہاں سے جو ہے وہ فری کرا دیتی ہے. یعنی کہ یہ یہاں سے فری ہوکے یہاں پہ جو اٹیلٹس تھے یہاں سے فری ہو جاتے ہیں. دوسرا کام جو ہوتا ہے کیلشیم کا کہ یہاں پہ جو یہاں پہ ہوتی ہیں ریلیزنگ سائٹ اور بائنڈنگ سائٹ. یہاں پہ جو پری سینیپٹرمینل ہوتا ہے. یہاں جاتی ہے ایگزو سائٹوسز کے بعد کیا ہوتا ہے ایگزو سائٹوسز میں ہوتا یہ ہے کہ جو سینیپٹک ویزیکل ہے وہ یہاں پہ برسٹ ہو جاتا ہے سینیپٹک ویزیکل کی جو یعنی کہ جو ممبرین ہوتی وہیں پہ رہ جاتی ہے اور جو دوسرا ہوتا ہے نیرو ٹرانس میٹر وہ یہاں پہ آکے ریلیز ہو جاتا ہے اب نیرو ٹرانس میٹر یہاں پہ ریلیز ہو چکے اب نیرو ٹرانس میٹر نے یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ ہوتے ہیں ریسیپٹرز ان کے ساتھ اس نے بائن کر جانا ہے اب ریسیپٹرز کتنے طرح کی ہیں دو طرح کی ہیں ایک ہوتے ہیں آئینو ٹروپک یعنی ایک ہوتے ہیں آئینز سے ریلیٹڈ ان کو ہم کہتے ہیں آئینو ٹروپک ریسیپٹر اور دوسرے ہوتے ہیں میٹیبو ٹروپک اب یہاں پہ ہم نے پہلے دیکھ لی ہے یہ آئینو ٹروپک اور دوسرے میٹیبو ٹروپک اب ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ آئینو کے ساتھ مل جاتے ہیں یہاں پہ لگ جاتے ہیں تو انہوں نے آئینز کی مومنٹ کروانی ہوتی ہے اگر یہ یہاں پہ میٹایوو ٹراپک کے ساتھ بائنڈ کر دینا ہے تو انہوں نے کرا دینا ہوتا ہے ایکٹیویٹ سیکنڈ میسنجر سسٹم کو اب جو ہی سیکنڈ میسنجر سسٹم ایکٹیویٹ ہوگا تو آپ نے پہلے پاڈر کہہ گئے کیا سکین ہوگا وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں اب ہوتا ہی ہے کہ آئینو ٹراپک میں یہاں پہ دو طرح کے چینلز ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں کیٹائن چینلز اور دوسرے ہوتے ہیں اے Night چینل یہاں پی یہ بات سمجھ رہا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جو کیٹائن چینل ہیں ہیں یا اے نائن چینل ہے اب ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ جو یہاں پہ آکے بائنڈ کر رہا ہے نیرو ٹراپکی سٹائپ کے ہو سکتے ہیں نیرو ٹرانسمیٹر ہم آگے جب ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کس ٹائپ نیرو ٹراپک ہوتے ہیں کون کیا کروائے ہوتا ہے کس طرح جا وہ یہ کام کرتا ہے یہ ہم ابھی دیکھتے ہیں بعد میں اب پہلے دیکھیں یہاں پہ یہ ہو گیا کہ اب کیٹائینک چینل ہے دوسرے انائنک ہے اب کیٹائینک اور انائنک کی سپیس پہ کہہ رہے ہیں کیٹائینک کہہ رہے ہیں جو اس کے ساتھ بائنڈ کرے گا مطلب یہ ہے کہ کیٹائین بائنڈ کرے گا تو کیٹائینک ہوں گے اگر انائن بائنڈ کرے گا تو وہ ہوں گے انائنک چینل مطلب کیٹائینک کی ایسوڈیم ہے اس طرح پوٹاشیم ہے انائنک میں کلورائیڈ ہے اب ہوتا ہے یہ کہ کیٹائن چینل یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں ان کی دو طرح کی ممبریں ان کی جو طرح کی ڈومینز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں جہاں پہ سرفیس ڈومین سلف سرفیس ڈومین دوسری ہوتی ہے انٹرا سیلولر ڈومین اب یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرا سیلولر ڈومین ہے کیٹائن کی وہ ہوتی ہے ای نائن ایک نیگٹیولی چارج ہوتی ہے مطلب یہ ہے جو کیٹائن کی ساتھ بائن کرے گا اس کی جو انٹرا سیڈا ڈومین ہے وہ نیکٹیو لی چارجڈ ہے تاک کہ کوئی بھی پازیٹیو ہے گا تو وہ اس کو اٹرائٹ کر کے انسائیڈ لے آئے گی دوسرا ہوتا ہے ای نائن ایک ای نائن ایک کیا ہوتی ہے انسائیڈ پازیٹیو ہوگی تاکہ وہ ای نائن کو اٹرائٹ کرے اب کیٹائن کیا کراتے ہیں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک ہم کہتے ہیں میمبرین ہے اس کا یہ آوٹسائیڈ ہے یہ اس کا انسائیڈ ہے ریسٹنگ میمبرین سیٹ میں باہر پازیٹیو ہوتا ہے اور جو انسائیڈ ہوتا ہے وہ نیگٹیو ہوتا ہے اگر انسائیڈ پازیٹیویٹی میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے تو کیا ہم کہتے ہیں ایکسائیٹیشن ہو رہی ہے اب یہاں پہ دیکھئے گا ایمپورٹن بات یہ ہے کہ اگر یہاں پہ کیٹائن ایک چینل اوپن ہوئے کیٹائن اندر ہے تو کیٹائن اندر آ کے کیا کریں گے پازیٹیویٹی پھیلا دیں گے سپریٹنگ پازیٹیویٹی سنیک ماسٹر کی طرح کرا رہے ہیں دوسری ہوتے ہیں انائین ایک اب انائین ایک نے کیا کروانا ہوتا ہے اب چونکہ انائین پہلے اگر نیگٹیوی انسائیڈ ہوگی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا انہیبیشن ہو جائے گی تو یہ انائین ایک ہوتے ہیں یہ کروائیں گے انہیبیشن انہیبیٹری ریسپٹر ہوتے ہیں تو یہ بات آپ نے یہاں پہ سمجھ لینی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ میسنجر سسٹم اس میں کس طرح رول پلے کرتا ہے اب دیکھئے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں سیکنڈ میسنجر سسٹم ہم نے پہلے پڑے آئینو ٹراپک دوسرے ہم نے پڑے سیکنڈ میسنجر والے یہاں پہ دیکھ لیں یہ کون سے تھے آئینو ٹراپک تھے یہ تھے میٹیبو ٹراپک اب ہوتا ہی ہے کہ آئینو ٹراپک نے ہم نے پہلے دیکھا آئینس کی ممبر کروانی ہے میٹیبو ٹراپک نے کیا کروانا ہوتا ہے یہاں پہ آکے سیکنڈ میسنجر سسٹم کو ایکٹیویٹ میں کہ یہاں پر جی پروٹین کپل ریسٹر کیوں کہتے ہیں کیونکہ جی پروٹین کے ساتھ کپلڈ ہو رہے ہوتے ہیں ان کی جو انٹرس سیلو ڈومین ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ بائند کر رہی ہوتی ہے وہ جی پروٹین ہے ایکچلی اس کی اندر تین طلاکے یہاں پر ج Cheeseuwائنز ہوتی ہے ایلético حیدی کے سر Colby 粉یک ہے یہ دومین ہوتا ہے ایک ہوتی ہے گیمہ سب جینٹ ایک کہひوتے هي ہے کی جب ہوت کر sangat سے ٹو别 AMium دفت کیسے ہوتا ہے تو GTP میں جو ہی جی ٹی پی کے ساتھ کنورٹ ہوتا ہے اس کو اپنا ایک جب وہ کمپیننی مل جاتا ہے یہ بیٹو اور گیما کو چھوڑ دیتا ہے اب بیٹو اور گیما سیپریٹ ہو جاتے ہیں جو الفا ہوتا ہے یہ ایکٹیویٹڈ ہو رہا ہے ایکٹیویٹڈ فارم میں جی ٹی پی کے ساتھ باؤنڈ ہے اپنے پہلے پر رکھا ہوا ہے اب اس نے تین چار کام کروانے ہیں پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ پوٹاشیوم کو اب اوپن کروائے گا سمجھئے گا اگر پوٹاشیوم کو یہ اوپن کراتا ہے پوٹاشیوم چینل کیا کرا دیتے ہیں پوٹاشیوم ای فلکس ہو جائے گا تو انسائیڈ کیا ہو جاتی ہے نیگٹیویٹی کیونکہ باہر پازیٹیو جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ کرا دے گا انہیبیشن پہلا کام دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو انزائمز ہوتے ہیں ان کو ایکٹیویٹ پا abuses tril کو پاڑی پیٹ کروڑا ہے جانتا ہے ان کے اطاف پارٹ پاک ٹا مارکٹ آپ باہرہ کانیز ہوتے ہیں آخر آ یہ جو کپ پاکڑی ہوتا ہے انٹرسیلولیویٹ دی میٹے ہیں ان کو اکٹیویٹ کروڑا دیتا ہے وہی ہے جو وہی ہے تو جین کی ٹرانسکرپشن کرانے میں بینک کر جاتا ہے جو جین کے ٹرانسکرپشن کرانے میں یہ رول крут کرتا ہے وہاں پہ ریس منسائلومیٹ ہوتے ہیں تو تو جین کی ٹرانسکرپشن یہ جب اس کو ایکٹیویشن کرا دیتا ہے تو پروٹین کی سنتیزی اس کی جو وائیڈ جو ہے وہ ایک طرح کا ایکشن ہے وائیڈ رینج اف ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کی تو یہ اس میں جب وہ رول پلے کر رہا ہوتا ہے یہ جی ڈی پی والا ہو گیا سیکنڈ بسنل سسٹم اور ایک اور بات یہاں پر رکھنے والی زین میں ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس یہاں پہ میں نے دیکھا کہ جو ٹرانس میشن کی ایکشن پوٹنشنل کے اور یہ ہوتا ہے لانگ ٹرم تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ اب دیکھیں اب میں سیکنڈ میسنجر سسٹم ایکٹیویٹ ہو رہا ہے تو انزائم پروڈیوس ہوں گے تو یہ ایک لانگ ٹرم چین جائے گی اور یہاں پہ آئینو ٹرپیک یہ ہوتا ہے تو یہاں پہ اس طرح ہوگا کہ آگے ایکشن پوٹنشل جنریٹ ہو جائے گا یہ ایکشن پوٹنشل آگے ٹریویل کر جائے گا تو پری سینیپٹک سے سینیپٹک کلیفٹ سے ہوتا ہوا یہ آگے چلا گیا یہاں پہ سیکنڈ میسنجر سسٹم کے تھو یا آئینو ٹرپیک کے تھو یہ آگے اس نے ایکشن پوٹنشل کو جنریٹ کرا دیا جو پوس سینیپٹک سے آگے چلا جائے گا تو یہ تھا کہ میکنیزم آف ٹرانسمیشن آف ایکشن پوٹنشل آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیرو ٹرانسمیٹر ہیں ان کی ڈیفرنٹ ٹائپس کیا ہیں اور ان کو ہم کس طرح کٹیگرائز کرتے ہیں ایکسائیٹیٹری کون سے اور انیبٹری کون سے